اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج اور انفارمیشن کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین پرسرار واقعات کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کی انسانی تاریخ کچھ واقعات تو اتنے پرسرار ہوتے ہیں کہ انسانی دماغ بھی ان کو حل کرتی ہوئی چکرا جاتا ہے انہی پرسرار واقعات میں ایک پرسرار چیز اڑن تشتری ہے جو کہ آج ہماری اس ویڈیو میں موضوع سخن ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اڑن تشتری کو UFO Unidentified Flying Objects یعنی ناقابل شناخت اڑنے والی چیزیں کہا جاتا ہے یہ گول شکل کی کسی تشتری کی ماندت ہوتی ہیں اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے اڑن تشتری المینیم اور پلاستک یا اس جیسی کسی جدید قسم کی دات سے بنی ہوتی ہے یہ حجم میں چھوٹی اور بڑی ہونی کی عجیب و غریب اور سمجھ میں نہ آنے والی صلاحیت رکھتی ہے یعنی ایک ہی اڑن تشتری بیقت وقت اپنا حجم بلکل چھوٹا اور اتنا بڑا کر سکتی ہے کہ اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگے اور دیکھنے والے بہوش ہو جائیں یہ خود بھی جب چاہے انسانی نظروں سے غیب ہو جاتی ہے اور دوسری کسی بھی چیز کو لوگوں کی نظروں سے غیب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ فضاء میں ایک ہی جگہ دیر تک کھڑی رہ سکتی ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں نظروں سے غیب ہو جاتی ہے جو رفتار اب تک ریکارڈ کی جا سکی ہے وہ سات سو کلومیٹر فی سیکنڈ یعنی پچیس لاکھ بیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہ وہ رفتار ہے جو ہم دنیا والوں کو معلوم ہیں اصل رفتار کا کسی کو علم نہیں اگر کوئی اس کے قریب جائے تو اس کے جسم میں شدید قسم کی خارش شروع ہو جاتی ہے اور آنکھیں جلنے لگتی ہیں اور جسم میں اس طرح جھڑکا لگتا ہے جیسے سخت کران لگ گیا ہو یہ دنیا کے بجلی کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اڑن تشتری میں بنیادی طور پر دو قسم کی ٹکنالوجی استعمال ہوتی ہیں ایک قوت کشش اور دوسری لیزر شوائیں قوت کشش کی بنا پر یہ چیزوں اور افراد کو اپنی طرف دور سے ہی کھائیں سکتی ہے جبکہ لیزر شوائوں کے ذریعے یہ دنیا کے جدید ترین تیاروں کو بہ آسانی تباہ کر سکتی ہے سمندر میں اتر کر کسی عبدوست سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پانی کے اندر سفر کر لیتی ہے اگرچہ عام طور پر یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ نامعلوم مقام سے آتی ہیں ان پر اجنبی مخلوق سوار ہوتی ہے ان کا راز کسی کو معلوم نہیں ان کے بارے میں ترہ ترہ کی افسانوی داستانیں خوفناک قصے اور ناقابل یقین واقعات اس طرح گڑھ مڑھ کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان علج کر رہ جاتا ہے غیر جانبدار امریکی محققین کا کہنا ہے کہ یہ برمودہ تکون سے آتی ہیں متعدد مشاہدات اور کرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اڑن تشتریاں اسی تکون سے نکلتی ہیں اور کرتب دکھا کر اسی میں واپس گھش جاتی ہیں ایک رومن کیتھولک پادری فادر فرکسٹ جو اڑن تشتریاں کے بارے میں سند سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سب شیطانی چرخہ ہے چرچ اور ہمارے اجداد جن کو شیطان کہتے ہیں وہ اب اڑن تشتریاں کے ہواباز کہلاتے ہیں اڑن تشتریاں کے شاہدین ان کی پرواز کے وقت اکثر سلفر کی بو محسوس کرتے ہیں یہ شیطان کو مارے جانے والے گندگ کے پتھروں کی بو ہے فادر فرکسٹ کے کچھ اور بھی نظریات ہیں ان کا کہنا ہے جب سے یہ اڑن تشتریاں کریبین سمندر پر ظاہر ہوئیں تب سے مقامی طور پر موجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے مثلا گرجہ گھر کے مجسمے رونے لگتے ہیں یا ان کے مون سے خون بیٹھنے لگتا ہے تصویریں روشن ہو جاتی ہیں چرچ کے ٹاور سے روشنی کی کرنے نکلنے لگتی ہیں انفرادی طور پر دائمی مریض صحت مند ہو جاتے ہیں اڑن تشتریاں اب تک دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھی گئی ہیں لیکن برمودہ تکون کی طرح ان کی حقیقت کو بھی گڑ مٹ کرنے کی کوشش کی گئی حتیٰ کہ بعد نے تو ان کے وجود کا ہی انکار کر دیا کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی ان کے بارے میں ایک یہ نظریہ مشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ خلائی مخلوق کی سواری ہے اور ان میں خلائی مخلوق سوار ہو کر ہماری اس دنیا میں گھومنے پھرنے کی غر سے آ جاتی ہے اڑن تشتریاں دیکھے جانے کے واقعات کوئی نئی بات نہیں انیس سو سنتاری سے لے کر انیس سو انتر تک اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات کی جو رپورٹیں محصول ہوئی تھی ان کی تعداد بارہ ہزار چھ سو اٹھارہ تھی انیس سو اکاون میں ایک اڑن تشتری امریکہ کے ایک فوجی ائرپورٹ پر اتری اس اڑن تشتری کے اندر سے تین آدمی نکلے جو روانی سے انگریزی بور رہے تھے انہوں نے آئیزن ہاور سے ملاقات کی جو انیس سو تریپن سے انیس سو اکاسٹر تک امریکہ کے صدر رہے انیس سو باون میں تیرہ جولائی سے انتیس جولائی تک واشنگٹن ڈی سی پر اڑن تشتریوں دیکھی جاتی رہیں ایک ہی رات بیس کی تعداد تک لوگوں نے اڑن تشتریوں دیکھی یہ بیس اڑن تشتریوں وائٹ ہاؤس کے اوپر چکر گھٹی رہیں اس وقت کے امریکی صدر ٹرو میں نے بزاتے خود جب ان اڑن تشتریوں کی تفتیش کرنے والے مشن پروجیکٹ بلوی پیک کے نگران کیپٹن ایڈورڈ جے ریپلیٹ سے بات کی اور اس سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ریڈار کی سکرین پر جو کچھ نظر آیا وہ محض موسمی اثرات تھے 29 اگست سن 2000 اتوار کی رات یورینیم سے مالا مال علاقے ڈیرہ غازی خان میں ایک اڑن تشتری دیکھی گئی روزنامہ ڈان کے مطابق یہ اڑن تشتری مغرب کی جانب سے آئی اور فورٹ منرو اور راکھی گن کے اوپر سے اڑتی ہوئی بغل چور اور روگن کے درمیان زمین کی طرف اتری اس سے پہلے 15 اگست کو ایک اور اڑن تشتری زلہ راجنپور میں واقعہ ایک ائر بیس کے قریب دیکھی گئی تھی اسی تاریخ کو بلوچستان میں ایسی ہی چھ روشنی چھوڑتے جسموں کو دیکھ کے جانے کی طرح موصول ہوئی تھی 23 جنوری 2008 جنوبی ہند میں پانچ اڑن تشتریوں ایک ساتھ دیکھی گئیں جبکہ 28 اگست 2008 بروز جمرات بھارت کے شہر ممبئی میں سائر سمندر گیٹوے انڈیا پر ایک بہت بڑی اڑن تشتری دیکھی گئی برمودہ تکون اور اڑن تشتریوں کے بارے میں سیکڑوں تحقیقی ٹیم میں بنائی گئیں تحقیقات ہوئیں لیکن رپورٹ کبھی منظر عام پر نہیں آئی اگر کسی نے بات نہ مان کر اپنی تحقیق کو جاری رکھا تو اس کو جان سے ہی ہاتھ دونا پڑا جس کی ایک مثال ڈاکٹر جیسوب ہے ڈاکٹر جیسوب جو اڑن تشتریوں اور برمودہ تکون کی حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے پرسرار طور پر قتل کر دیا گیا ناظرین جن محققین نے برمودہ تکون پر تحقیقی کام کیا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اڑن تشتریوں والے کوئی خلائی مخلوق نہیں مشہور سائنسدان آئنسٹینڈ کا بھی اس بارے میں یہی نظریہ ہے ہفت روزہ الاسبول عربی نے 29 جنوری 1989 کے شمارے میں لکھا آئنسٹینڈ کے مطابق بلا شک و تردد اڑن تشتریوں موجود ہیں اور یہ اڑن تشتریوں جن ہاتھوں کے کنٹرول میں ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں جو اڑن تشتریوں ہاتھ ساتھ کا شکار ہوئیں ان میں سے ملنے والی لاشیں انسانوں کی تھی اگر یہ انسان ہی ہیں تو ان کا بادشاہ یا مالک کون ہے اس قدر جدید ٹکنالوجی اور بے پناہ خفیہ کمین گاؤں میں بیٹھ کر وہ کس کی خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں امریکی صدر آئیزن ہاور سے انہوں نے ملاقات کی دیگر امریکی صدور ان کے بارے میں رپورٹ شاہے کیوں نہیں کرتے ان سب باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی حقیقت کے بارے میں اس یہودی لابی کو اچھی طرح علم ہے جو امریکہ اور برطانیہ سمیت اس وقت تمام دنیا پر قابض ہے جبکہ اڑن تشتری والے خواب اور جو بھی ہیں اس یہودی لابی سے زیادہ طاقتور ہیں ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومیٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھی اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ